موسیقی دوستو آج کا ہمارا ٹاپک توڑا مختلف ہے آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ منظور احمد پشتین کون ہے اور پی ٹی ایم یعنی پشتون تحفظ مومنٹ کیا ہے سب سے پہلے منظور احمد پشتین کے بارے میں بات کریں گے دوستو منظور احمد پشتین 1994 کو سورکی کی قریب ایک چھوٹے سے گاو موال خان سرے سوٹ وزرستان میں پیدا ہوا اس کے والد کا نام عبدالود میں سود ہے جس کا تعلق محسود خاندان سے ہے منظور احمد پشتین کا والد صاحب اپنے چھوٹے سے گاو کی ایک سکول میں ٹیچر ہے دوستو منظور احمد پشتین گھوت ہی غریب خاندان سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے اپنی بچپن بہت تکلیف میں گزاری ہے دوستو منظور احمد پشتین نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے گاو کی ایک سکول سے حاصل کی اور گومل یونیورسٹی ڈی آئی خان سے ڈاکٹر آف ویٹرنری میڈیسن کی ڈگری حاصل کی دوہزار نو کو جب اپریشن راہی نجات شروع ہوا تو ان کو مجبوراً اپنا گاو چھوڑنا پڑا اور ڈیرہ اسمایل خان منتقل ہوا مختلف قسم اپریشنز کی وجہ سے منظور احمد پشتین کو دوہزار چودہ تک تقریباً چار بار اپنا گھر چھوڑنا پڑا اس کے بعد منظور احمد پشتین نے ایک مومنٹ بنائی جس کا نام تھا محسود تحبوز مومنٹ جس کا مقصد تھا وزرستان کے لینڈ مائنز کا خاتمہ کرنا جب یہ تحبوز مشہور ہوا تو بعد میں اس کا نام پشتون تحبوز مومنٹ رکھا گیا پشتون لانگ مارچ دوستو چپیس جنوری دوہزار اٹارہ کو منظور احمد پشتین کی سربراہی میں ایک احتجاج شروع ہوا جو ڈیرہ اسمایل خان سے شروع ہوا اور اٹائیس جنوری کو پشاور پہنچا اور پھر ایک فروری کو اسلام آباد پہنچا اور وہاں اسلام آباد میں پشتون تحبوز مومنٹ کے پیروکھاروں نے ایک جرگہ منقد کیا جس کو آل پشتون نشنل جرگہ کا نام دیا گیا دوستو جرگہ کا مقصد نقیب اللہ محسود کیلئے انصاب دلانا تھا جو کہ کرچے میں ایک دکاندار تھا جس کو اس اس پی راو انور نے بے گناہ انکاؤنٹر میں شہید کیا تھا اس طرح اور بے پشتون جس کو پولیس والوں نے انکاؤنٹر میں مارے تھے دوستو پی ٹی ایم یعنی پشتون تحبوز مومنٹ کی مطالبات کیا تھی دوستو اس کیلئے خیبر پختنخواہ کی ایک شہر پیشاور میں آٹھ اپریل دوہزار اٹارہ کو ایک بٹورہ ہوا جس میں تقریباً ساٹھ ہزار لوگوں نے شرکت کی اور ان کی مطالبات درجزیل تھی پھارٹا میں پرنٹیر کریمز ریگولیشن مکمل تھور پر بند کر دیا جائے ان قیدیوں کو رہا کر دیا جائے جو پاکستان آرمی کے پاس ہے اگر انہوں نے کچھ جرائم کی ہے تو ان کو کوٹ کے سامنے پیش کر دیا جائے مختلف جگہ کی چپ پوسٹ پر بے وجہ تنگ کرنا بند کر دیا جائے پاٹا میں جو لینڈ مائنز دھگا دی گئی ہے ان کو مکمل تھور پر ہٹا دیا جائے رییکشنز دوستو اس مومنٹ کو بہت سے مشہور اور پلیٹیکل چہروں نے سپورٹ کیا سب سے پہلے ملالا یوسف زی نے اپنے ایک ٹویٹ کے ذریعے یہ ظاہر کیا کہ میں پی ٹی ایم کو سپورٹ کرتی ہو اور چیپ اپ آرمی سٹاپ اور چیپ اپ جسٹس سے درماز کرتی ہو کہ وہ جلد جل پی ٹی ایم کی مطلبات کو پورا کریں اسی طرح افغان کے پریزیڈنٹ اشرب گلی چیرمین اور پختل خاملی عوام پارٹی محمد خان اچک زی اور اسپندیار ولی خان پریزیڈنٹ عوام نیشنل پارٹی نے پی ٹی ایم کو سپورٹ کرنے کا اظہار کیا کرٹیسیزم دوستو پی ٹی ایم پر بہت سے لوگوں نے تنقید بھی کی بعض لوگ کا کہنا ہے کہ منظور احمد پشتین کے ساتھ باہر ممالک کے سپورٹ ہے یعنی وہ باہر ملک کا ایجنٹ ہے جو پاکستان میں تضاد پیدا کرنا چاہتا ہے اور بعض لوگوں نے تو اسی راہ کا ایجنٹ قرار دیا ہے دوستو اگر آپ کو ہمارے آج کی ایم ویڈو پسند آئے ہو تو بیس ویڈو کو لائک کیجئے اور جائے کو سبسکرائب کیجئے شکریہ